بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوان جابز انفرمیشن پر خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو دیئر فرنڈز آج میں آپ کو بنانے جا رہا ہوں ریسنٹلی پاکستان رینجرز بنجاب کی طرف سے پوسٹ انونسمنٹ کی گئی ہے دو مختلف فیلڈز میں سب انسپیکٹر چنرل ڈیوٹی یعنی ایس آئی کی اور نائک چنرل ڈیوٹی کی پوسٹ انونسمنٹ کی گئی ہے جس میں ملک بھر سے کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں میجر جو پنڈیشنز ہیں ان کو جاننے کے لیے اور کچھ اہم پوائنٹس ہیں ان کو آپ ڈسکس آپ سے کرنا ہے اسی ویڈیو میں جس کے لیے ضروری ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ کوئی بھی اہم پوائنٹ آپ سے سکپ نہ ہو جی ہاں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ایوان جاب انفرمیشن کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے اور فردر آنے والی اپڈیٹس سے باخبر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ای چینل کو سبسکرائب کر لیں جی ڈیفرنٹ باکستان رینجرز میں ایس آئی کی پوسٹ کے لیے جس کا بیسک پیسکل بارہ ہے اور نائک چینل ڈیوٹی جس کا بیسک پیسکل سیون ہے جسے آپ کانسٹیبل بھی کہہ سکتے ہیں ان کی پوسٹ کا اعلان کیا گیا ہے میرٹ وائز بھرتی ہوگی آل پاکستان سے پلائی کیا جاتا ہے جس میں پنجاب کا کوٹہ پچاس پرسنٹ ہے اسی طرح تمام جو صوبہ جات ہیں ان کا جی آگے کوٹہ شوک کیا گیا ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اقلیتی کوٹہ بھی اس میں شامل ہے تعلیمی میار اس میں ایف ای سی جو ہے ایس آئی کے لیے ایف ایف ای سی یعنی انٹر کالیفیکیشن ماسٹ ہے اس سے زیادہ جو بھی ہوگا اس کو پریفر کیا جائے گا یعنی ماسٹر یا بیچلر وہ پریفریبل ہوگا نائک جرنل ڈیوٹی یعنی کانسٹیبل کی پوسٹ کے لیے کم از کم میٹرک ایجوکیشن ڈیمانڈ گئی ہے اس سے زیادہ جو بھی ایجوکیشن ہوگی جیسے کہ انٹر بیچلر تو اس کو پریفر کیا جائے گا جو بھی سی ویلومی دواران اس میں اپلائی کرتے ہیں ان کی عمر اٹھارہ سے تیس سال ہونے چاہیے یعنی اٹھارہ سے کم یا تیس سے ہرگز زیادہ والوں کو پریفر نہیں کیا جا سکتا اور اس میں جرنل ڈیوٹی ایجو ریلیکسیشن پہنچ سارا وہ بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی سابقہ فوجی ہو وہ اپلائی کرنا چاہتے ہو تعلیمی قبلیت سیم اور عمر ان کے ایک جون دو درپائیس تک اٹھارہ سے تیس سال کے درمیان ہونی چاہے گی اپلائی کرنے کے لیے آخری تاریخ تیس اپریل ہے چوبیس اپریل تا تیس اپریل اس کے لیے اپلائی کیا جاستا ہے اپلائی کرنے کے لیے ویب سائٹ www.pakistanranges.com پر جا کر آپ نے آن لین اپلائی کرنا ہے کوئی ہارڈ کاپی سمیشن جہاں پر پروسس شامل نہیں ہے جب آپ آن لین ریجسٹر کریں گے خود کو تو وہاں پر اگر آپ شارٹ لیسٹڈ ہوتے ہیں تو وہ آپ سے کنٹیکٹ کر کے انشاءاللہ آپ کی جو ہیں رول نمر سلپس ایشو کی جائیں گی فردہ فیزیکل ٹیسٹ کے لیے اور آفٹر دیٹ جو ہوئے ریٹن ٹیسٹ یا آپ کی انٹریوز وغیرہ کے لیے آپ کو انشاءاللہ آپ ڈیٹ کیا جاتا رہے گا اپلائی کرنے کے لیے میں آپ کو طریقہ اپدا دوں سب سے پہلے آپ نے کمپیوٹر یا آپ نے موبائل پر براؤزر اوپن کرنا ہے اور آپ نے ٹائپ کرنا ہے www.pakistanranges.com یہ ویب سائٹ کا لنک ڈسکرپشن بھی موجود ہے وہاں پر بھی کلک کر کے آپ ڈریکلی ویب سائٹ تک اپروش حاصل کر سکتے ہیں آن لائن اپلائی کے لیے جیسے ہی آپ لنک پر کلک کریں گے آپ پاکستان رینجرز کی افیشل ویب سائٹ پر آ جائیں گے تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے اگر آپ موبائل پر اپلائی کرنا ہے تو اس کو آپ نے ڈسکٹاپ ویو پر لگانا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر فارم کے اپشن پر کلک کرنا ہے جیسے آپ فارم پر اپشن پر کلک کریں گے تو یہاں پر اپلیکیشن جو فارم ہے وہ سبیشن کا جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اپلیکیشن فارم اوپن ہونے کے بعد جہاں پر آپ نے اپنا تمام ڈیٹا سبمیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہے آپ نے سب سے پہلے سینٹر سیلیکٹ کرنا ہے یہ آلیڈی سیلیکٹڈ ہے کیونکہ پنجاب رینجرز ہے تو ان کا سینٹر لاہور میں ہے اس کے بعد آپ نے جس بھی پوسٹ کے لیے اپلائی کریں تو یہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے یا نائک کے لیے یا سب انسپیکٹر کے لیے جیس طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں اگر آپ ثابت کا فوجی ہیں تو آپ یس پر کلک کریں گے اگر نہیں ہے تو آپ نل پر ایکس ڈیپارٹمنٹ اگر آپ کا کوئی محکمہ ہے تو آپ نے اس میں کوئی بھی فورس آپ کے لیے آل ریڈی رہ چکے ہیں تو آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے اگر نہیں ہے تو اس کو آپ سکپ کر دیں گے جو بھی پورشن آپ کے لیے نہیں ہے وہ آپ خالی چھوٹ دیں گے یہاں پر اپنا نام لکھیں گے فادر نام لکھیں گے اس کے بعد جو ہے نا سی این ایسی لکھیں گے ڈیٹ آ بارت لکھیں گے مذہب لکھیں گے جو بھی ہے آپ کا اس کے بعد یہاں پر تعلیم کی جو ہے انفرمیشن لکھیں گے سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے نیچے سے شروع کرنا ہے میٹرک لکھیں گے انٹر بیچلر اس طرح سے آپ نے تو میٹرک پورشن سے آپ نے شروع کرنا ہے تو سب سے نیچے آپ شروع کریں گے اس کے بعد آپ نے ہائٹ لکھنی ہے کتنے فیٹ ہے اس کے بعد انچز لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے پروینس لکھنا ہے اس کے بعد دو میسیل گازیلا لکھنا ہے پتہ آپ نے لکھنا ہے موبیل نمبر لکھنا ہے گارڈین کا موبیل نمبر لکھنا ہے اگر آپ کسی بھی ریلیٹیوز آپ کے ہیں تو ان کا آپ نے جنہیں کہ ایڈریز لکھنا ہے جنہیں کہ جو بھی اگر اس میں رہ چکے ہیں کوئی بھی ریلیٹیوز اگر ہیں تو ان سے جو ریلیشن تھا وہ آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کے پاس کچھ سپیشل سکیل ہے تو وہ بھی اس میں ایڈ کریں گے تو اپنے آپ کو ریجسٹر کر دیں گے یہاں سے آپ کے ریجسٹریشن کا پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا تو جیسے ہی فردر پھر سلپس وغیرہ اپلوڈ کی جائیں گے اگر آپ جہاں سے شارٹ ریلٹڈ ہوں گے تو آپ سے انشاءاللہ کنٹیکٹ کیا جائے گا بیسٹ فورس ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ سے بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی جاب اپ ڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اگلی جاب اپ ڈیٹ تک کے لیے اللہ حافظ